السلام علیکم it's misery and welcome back to my youtube channel تو جی سب کیسے میں امید کرتی آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی آپ لوگوں کی دعا سے الحمدللہ بلکل ٹھیک اور آج نہ مورننگ میں اٹھی ہوں اور آواز سے بھی پتا لگ رہا ہوگا کہ میں مورننگ میں اٹھی ہوں خیر مورننگ میں اٹھنے کی وجہ کیا ہے آج میں جا رہی ہوں شاپنگ پر کیوں کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت تھی بڑی گوڈ نیوز شکر کرنے والی وہ گوڈ نیوز کیا ہے الحمدللہ میری امی کی حاضری منظور ہو گئی ہے ماشاءاللہ اس لائن سے آپ لوگوں کو گیسٹ آپ لوگوں نے کری لیا ہوگا ہیر تھام نیلو ٹائٹل بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا ییس میری امی جائے تھی عمرہ پر ماشاءاللہ دل میں کچھ کچھ ہونے لگ گیا ہے خیر ان کی شاپنگ کرنی ہے ان کی ڈریسز وغیر لینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے کچھ بھی لوگ میں نے رمضان سے پہلے میں آیا تھا کچھ کلپس شوٹ کیے ہوئے تھے اور آج میں انٹرو شوٹ کرنی جو میں شاپنگ کرنے جاری تو میں نے سوچا کیوں نہ جو پہلے کلپس میں نے شوٹ کیے اس کے بعد آپ لوگوں کو وہ دیکھنے کو ملیں گے اور جی اس کے بعد آپ لوگوں کو آج کے شوٹس دیکھنے کو ملیں گے مطبکہ آج کے جو کلپس میں لوں گی وہ خیر چلتے ہیں شاپنگ پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بول دینا ہے اللہ میاں سب کو بلائے اپنے گھر پہ اور میں کہتی ہوں کہ میرے دل میں ابھی صحیح کچھ کچھ ہونے لگ گیا اور جب ہمیں پتہ لگا تھا تب بھی ہمیں بہت زیادہ خوشی تھی اور بہت ہی زیادہ اللہ میاں سب کو اپنے گھر میں بلائے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری منظور کرے آمین 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 خیر چلتے ہیں شاپنگ پہ پھر ملتی ہیں آپ لوگوں سے خیر جو ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ کلپ شیئر کرنے والی ہونا یہ ہیں رمضان سے پہلے کی کلپ اس دن بھی میں نے کوشش کیا تھا کہ میں پورا ویلوگ بنا لوں لیکن میں نہیں بنا پائی تو یہاں پہ میں نہ بنانے والی تھی بیف پلاؤ کیونکہ گیسٹ آئے ہوئے تھے میری کزن آئے ہوئے تھے مبارک بار دینے کے لیے امی کی عمرے کی تو یہاں پہ ان کے لیے میں بنا رہی تھی امی نے بوائلڈ کیا تھا جس کو میں ریکارڈ نہیں کر پائی امی نے اس میں خوشک دھنیا ڈالا تھا اس میں زیرہ ڈالا تھا اس میں کالی ویچ ڈالی تھی اس میں آگ دالچینی علاچوی ڈالی تھی جو بڑی علاچوی ہوتی ہے وہ ڈالی تھی نمک ڈالا تھا بس یہی ڈالا تھا خیر اس کے بعد میں نے صرف اس میں سبز میرچیں ایڈ کی ہیں اور جو نمک کم ہوا گا میں وہ ایڈ کروں گے کیونکہ ابھی یخنی ایڈ کرنی تھی میں نے کہا پہلے یخنی ایڈ کر لوں اگر نمک کی ضرورت پڑی تو نمک ایڈ کر لیں گے درواز اگر پورا ہوا تو ٹھیک ہو جائے گا خیر یہاں پہ جتنے گلاس آپ لوگوں کے چاول ہوتے ہیں انڈیفینیٹلی اتنا ڈبل پانی آپ لوگوں کو لگانا تھا یہ تو ہر کسی کو بتاؤ گا میں تو ہمیں بتا رہی ہوں ہے یہاں پہ بس پانی لگا دیا کے بعد جو چاول ہوں گے اس میں ڈال لیں گے جب چاول پاک جائیں گے تو اس کو دم دے دیں گے دیکھیں بھے میں کتنی ایزی آپ لوگوں کو ریسپی بتا رہی ہوں اگر آپ لوگوں میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو شیک کر دو کمنٹ بھی کر دیا تاکہ تھوڑی بہت موٹیویشن مل جاتی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ مزیدار سے ویلوگ ہانے والے ہیں دیکھیں کیسا ٹائم آ جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور میری امی عمرہ پہ جا رہی ہیں وہ بھی اکیلی مطلب کہ اکیلی تو نہیں ہے میری کزن جا رہی ہیں ان کی فیملی جا رہی ہیں ان کے بچے جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ میری فیملی میں سے میرے گھر میں سے امی اکیلی جا رہی ہیں خیر پھر کیا کہہ سکتے ہیں میں کہتی ہوئے ایک نہ ایک دن تو سب ہی نہیں جانا ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک میرے بھو کی مغفرت فرمائے اس رمضان کے صدقے ان کے درجات بلند کریں آمین آمین آپ لوگ بھی آمین بول دیجئے گا اور یہاں بھی بھی میں رائتہ بنائی تھی رائتے میں مجھے نا یہ کچومر والا رائتہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہاں پہ سیمپل میں کالی میرے چیٹ کرتی ہوں تھوڑا سا چارٹ مسالہ اور نمک ایٹ کر لیتی ہوں پس یہاں بھی بھی اور بھی میمان آئے تھے میں نے کہا چلو بھئی ایک بول ان کے لیے ریڈی کر لیتی ہوں ایک اپنے روم کے لیے ریڈی کر لیتی ہوں مطلب کہ میمان زیادہ ہو گئے تھے کزن بھی آگئے ہوئی تھی اور اس کے بعد پوپو کا بیٹا بھی آگیا تھا اور میری جو بھابی ہے نا ان کے مائکے سے بھی آگئے ہوئے تھے خیر یہاں پہ جو چاول ہے نا وہ بھو گئے تھے ڈن نمک مجھے لگتا ہے ہلکہ سا لائٹ ہو گئے تھا تو مجھے یاد بھی نہیں کیونکہ کافی ٹائمز میں نے یہ بنایا آما تھا ویلوگ خیر اس کے بعد میری کزن لے کے آئی تھی سپیشل امی کی عمرہ پہ جانے کے خوشی میں کیک لے کے آئی تھی اور اوپر لکھوایا تھا عمرہ مبارک ماشاءاللہ کیک بھی بہت اچھا بنا آما تھا تو ابھی ہم کیک کٹنگ کرتے ہیں کیک کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے آج مارکٹ جو آگے مارکٹ والا کپڑوں کی شاپنگ نظر آ رہی ہے یہ بھی ہم نے رمضان سے ایک دو دن پہلے ہی کی تھی جب ہم نے یہ ویڈیو ریکارڈ میں نے کی تھی ککنگ والی یا کیک والی اسی دن رات میں ہی ہم چلے کے تھے کپڑے لینے کیونکہ کپڑے سٹیچ بھی کرنے ہوتے ہیں پہلے امی کا پلان تھا میں نے خود سٹیچ کرنے ہیں لیکن پھر امی نے کہا بھئی میرے سے نہیں ہو پائیں گے تو پھر ہم لوگوں نے کسی اور سے کروائے ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو کپڑے دکھا رہے ہیں گھر جا کے آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاؤں گی جو ہم نے لیے ہیں چھے سے ساتھ سوٹ لیے ہیں ایک میں نے لے کے دیا ہے ایک میری بڑی امی نے لے کے دیا ہے ایک میری خالہ نے لے کے دیا ہے انہوں نے بھی پیسے سنڈ کر دیا ہے اور کہتے تھے کہ جیسے امی کو چاہیے ویسے لے لیں لیکن یہ ہے کہ میری امی کو لائٹ کپڑے پہنا بہت زیادہ پسند ہے اور یہاں پہ یہ ٹو پیس آئی ایف تھے اور بہت ہی پیوٹ کیوٹ پرینٹ تھے اور بہت ہی پیائے لگے تھے سوچ رہی تھی کہ لے لوں لیکن لیا نہیں تھا کیونکہ ابھی سیزن سٹار تھا تو میں نے کہا اس سے بھی اچھے آئیں گے تو یہاں پہ جی میرا بتی چاہا گیا شاپ پہ ہمیں تنگ کرنے کے لئے تو یہاں میں میں نے کہا چلو بھی تھوڑی بھی سی میرر میں ویڈیو بنا لی جائے یہ باکس پیک سوٹ تھے اس میں سے ہم نے ایک آف ویڈ سیلیکٹ کیا تھا سیم سوٹ آف ویڈ میں لیا تھا اور کیونکہ میری امی جو ہے نا ڈاک کپڑے پہنے کی عادی نہیں ہے وہ لائٹ ہی زیادہ پسند کرتی ہیں وہ زیادہ لائٹ ہی پہنتی ہیں بہت کم سوٹ ان کیسے ہوں گے جو ڈارک شیڈ میں ہوں گے لیکن یہ ہے کہ پیچ گری لائٹ سکائے اس ٹائپ کے شیڈ آف ویڈ وائٹ اس ٹائپ کے انہوں نے شیڈ لیا ہے اس کے بعد اب آیا بھی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ امی نے جانا تھا عمرے پہ دیفینیٹلی اب آیا تو چاہیے تھا امی نے فرس ٹائم اب آیا پہننا تھا شادی کے بعد امی کہتی ہے میں پہنتی تھی لیکن بیچ میں کافی ٹائم سنو نے نہیں پہنا تو وہ ذرا ہوتا ہے نا تو یہ جو آف ویڈ سوٹ ہے یہ لیکن جو آپ لوگوں کو سوٹ دکھار ہی ہونا یہ ہم لوگ بائے کر کے لے کے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم مارکٹ کے تھے دو سوٹ اور بھی لے کے آئے تھے میری امی کا دل تھا چتنے بھی کپڑے ہیں نا میں سارے نے لے کے جاؤں کوئی بھی میرا پچھلے سال کا سوٹ نہ ہو اس لئے ہم نے امی کے جو سارے کپڑے تھے نا وہ سارے نے لیاں اور کافی مختلی چیز میں لیاں کوئی کٹھائی والے لیاں کوئی بروشیے والے لیاں کوئی سیمپل لون میں لیاں کوئی زیادہ ہی بروڑری والے لیاں نظر بھی چیک کروانی تھی اور ان کی گلاسز لینی تھی میں نے کہا وہاں جا کے ان کو کوئی بھی مسئلہ نہ آئے اس لئے میں یہاں پہ امی کے سارے کام کروا کے بیجو اس کے بعد امی کو چاہیے تھی ایک سلیپر ایک سینڈل اور ایک شو پھر ہم آگے تھے سرویس والوں کے پاس سرویس والوں کے پاس ہمیں ساری چیزیں اچھی مل گئی تھی اور یہاں پہ نہ کچھ چیزیں میں لے کیا ہوں امی کے لئے یقین مانے روزہ رکھے مجھے بالکل بھی ہوش نہیں تھی کہ میں نے کون سی پروڈکٹ لینی ہے کون سی نہیں کس کمپنی کی لینی ہے کس کمپنی کی نہیں یہ میری بگ میسٹیک ہے کہ میں جو سائل زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ تھی نا اسرائیل کی لینے مجھے گھر آکے اتنا افسوس تھا میں بتا نہیں سکتی خیر اب میں کر بھی کچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ ہم نے اپنے شہر سے نہیں لیا تھا ہم نے آوٹ آف سٹی سے لیا تسارہ سمان سو اس لیے یہاں پہ کافی چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل گئی ہوں گی سمجھ تو آگیا ہو کا کیا کیا ہے بھئی یہاں پہ ہجاب کیپس نیل کٹر تک میں نے ایون کے ساری چیزیں امی کو گھر سے بھیجنی ہے پیک کروا کے بھیجنی ہے تاکہ امی کو وہاں پہ جا کے کوئی مشکل نہ ہو کوئی ادھر جا کے نہ مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ ماسک ابھی میں نے پورا پیک لے لیا تھا میں نے کہا امی ڈیل لی آپ چینج کر کے ساف ماسک لگا کے جائے گا تاکہ کوئی پہ پتہ ہے کہ جب اتنی گیدرنگ ہوتی ہے تو جراسیمز بھی پھیل جاتے ہیں اور سوکس بھی میں نے ویفر مقدار میں لے لیا ہے میں نے کہا اگر یوز ہوگی تو ضرور پہنا اگر نہ بھی پہنے گئی تو بھی خیر اپ لیکن یہ ہوگا کہ آپ کے پاس تو ہیں نا یہ کافی چیزیں میں نے بائی کی تھی یہی تھا میرا آج سمپل سا ویلوگ معذرت کرتی ہوں سوری کرتی ہوں سب لوگوں سے کہ میں نے جو چیزیں ہیں نا فلسطین کی زیادہ بائی کیا یہ پونیاں کیچر وغیرہ سب کچھ میں نے لے لیا تھا ان کا یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں اچھی لوگی ہوگی اچھی لوگی ہے تو لائک کر دیں ہمی کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ و ایمان اللہ